اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں آپ نے ایک سندھی بھائی کے پاس جو کہ سپیشل سندھ سے کشمیر میں آئے ہیں ایک لیکشن کی کمپین چلانے کے لیے جی تو ان بھائی سے بات کرتے ہیں پہلے ماسک پہنے لے وہ کرونا لیکشن کی چھوٹی پہ تھا اب یہ لیکشن ختم ہو گیا ہے کرونا واپسے آ جائے گا صحیح جی تو بھائی جائیں آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کشمیر کے لیکشن میں ایک لڑکی ثانی عاشق بہت مشہور ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا حیال ہے صحیح اس کے بارے میں کیا خیال ہونا ہے لڑکیاں یا تو خوبصورت ہوتی ہیں یا اکل مند ہوتی ہیں اس میں دونوں بات ہیں صحیح وہ خوبصورت بھی ہے یا اکل مند بھی ہے یہ بات تو بالکل ماننے والی ہے خوبصورت تو وہ بہت ہے تو اکل مند کہاں سے ہمیں تو نہیں نظر آئے ایسی کوئی صحیح اکل مند ہے تب ہی تو اساملی کی ممبر بنی ہے اسے ہی اب آپ کو بتا نہیں ہے کچھ تو آپ ایسے ہی انٹرویو لینے بیٹھے کے لیکن سر آپ تو ہم شکل سے بھی ہمیں پی ٹی آئی کے سپورٹر لا گئے ہیں ماشایل کیا بات ہے ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر رہے ہیں کوپتان کے کھلاڑی ہے تو بی ٹی آئی میں کوئی خوبصورت لڑکی کوئی خوبصورت مارد نہیں رہ گیا تھا جو سانیا عاشق کو آپ نے پسند کی ہے ہی آپ سمجھدار ہے میں نے جتو کرنا پڑتا ہے ابھی فردوس اپا کی تصویر لگانے سے تو ہم رہے یا شیریم مزاری کی تصویر لگانے سے تو رہے سہیں میں نے جتو کرنا پڑتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے وہ انہوں نے لگی کی ہے پھر یہ بھی تو سوچیں آپ فردوس اپا کی تصویر تو نہیں لگا سکتے نا ماشاللہ کافی اچھا موکف ہے ان کا میں بھی ماسک پہنے لوں بہت سکتے ہیں اور کیا کہنا چاہیے اپنی پارٹی کے بارے مرحان کے بارے میں ہماری پارٹی جتگی ہے سہیں سندھ میں بھی جتے گی ادھر ابھی بھٹو زندہ ہے ابھی بھٹو زندہ ہے بھٹو مر جائے تو ادھر بھی جتے گی ایسی بات نہیں ہے آپ اس کو مزاک نہیں سمجھو چیلنج بھول پور جوش ہے اپنی پارٹی کو سپورٹ